بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السمدلہ لم يولد ولم يكن لہو کفورا مقحت والسلاة والسلام والدعیة واللکران على سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسن محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد وعائی محمد وعالی طیبین الطائرین الماسومین الغر المعامین المذلومین اللہ حمد صلی اللہ حمد وعائی محمد اللہ حمد وعائی محمد اللہ حمد وعائی محمد اللہ حمد وعائی محمد اما بعد وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان اللحمیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنون بو عنفسکم وعالیکم نارا صلی اللہ حمد وعائی محمد اللہ حمد وعائی محمد نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے گریر محمد وعائی محمد حسینیت یدیدیت آمد وعائی محمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد وعائی محمد ارشاد قربردکار ہے اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آپ سے بچائیں مولا 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 امیر المومنین اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد وہاں اپنے خاندان اللہ حمد 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 اکڑ اکڑ کے چلتا ہے تو سبیت کی آزادی ہے اے میری پشت میں اکڑ کے چلنے والا تجھے پتہ ہے تُو نے کون آنا ہے تیرا ٹھکانا میرے شکم میں ہوگا انا بیت الوہدہ انا بیت الوہشہ میں تنہائی کا کھاروں میں واشدنا کھاروں میں گیڑے مکوڑوں کا کھاروں خالی ہاتھ نہ آنا بندباس کر کے آنا اپنے ہاتھ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ امام سجاد علیہ الصلاة والسلام مرمیات تیری اولاد کا تیری اوپر حق ہے تو غور کر سوچ کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے اچھے کام کر رہے ہیں یا بری کام کر رہے ہیں وہ جو صورت میں ہو اچھے ہوں تب بھی تیری طرح منصوب ہوں گے برے ہوں تب بھی تیری طرح منصوب ہوں گے فرمایا تیری ذمہ داری ہے ان کی تعلیم کا بندباس کرنا ان کی تربیت کا بندباس کرنا انہیں اچھا اخلاق سکھانا اللہ کی معرفت اور اللہ کی اطاحت پر آمادہ کرنا یہ آپ کا فریضہ اور آپ کی ذمہ داری ہے فرمایا تیری اولاد تیرے ساتھ تیرا اولاد کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اولاد کی تربیت کرنی ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا مجھے اچھا بدلہ ملے گا فرمایا اگر تم اولاد کی اچھی تربیت کرے گا تو خالق اکبر تجھے اس کا عدد عطا کرے گا حمیر المومنین علی ابن عمی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرو کہ تمہارے دماغوں کی چھاک ان پر نہ پڑے ان انہم خلقو لغیر زمانے کو تمہارا زمانہ اور ہے ان کا زمانہ اور ہے ان کی تربیت کرو آئندہ زمانے کے لئے سبحان اللہ کل کا زمانہ ہوتا پچاس سال پہلے کے حالات اور تھے اب حالات اور ہے آپ کا بچہ سکول سفارے بنے کے بعد کالیز میں جا رہا ہے کالیز سے پارک ہونے کے بعد یونیورسٹی میں جا رہا ہے وہاں اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جیرے تحریم ہیں تو اسے اتنا تیار کر کے بے دینی طور پر اقائد کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے کہ جس میدان میں جائے اسے اپنے مذہب کے بارے میں اتنی بختہ بھی ہو کہ پہاڑ کے اندر تزلزل آ جائے اس کے قلبوں میں تزلزل ہے صلی اللہ علیہ وسلم امدال ٹر DOT امدال ٹرکات سیٹا امدال ٹرکات سیٹا امدال ٹرکات سیٹا اللہمار ٹرکات سیٹا محمد ٹرکات سیٹا وَاَخْسِلُوا عَلَاوَكُمْ اپنی اولاد کی عزت کرو احترام کرو چار بندے بیٹے ہیں گفتگو ہو رہی ہے اگر آپ کا بیٹا درمیان میں آپ کی گفتگو کے بعد بول پڑتا ہے اس کی حوصلہ شکری نہ کریں آپ جو پڑھیں بیٹے ہیں بڑے بات کر رہے ہیں بڑوں کے پاس میں مداخلہ نہیں کرنی کہیے نتیجہ یہ نکلے گا آپ نے اس کو جھاڑ دیا وہ احساسِ کم طریقہ مطلعہ ہو گیا آپ کو کسی محفل میں جائے گا نہیں نہ کسی محفل میں بول سکے گا فرمایا اس کو حزت دو اس کو اکرام دو اس کی اچھی ترمیت کرو تم اپنے بیٹے کو حزت دوگے خدا تمہارے گناہ ماف کرے گا فرمایا تمہارے میں بیٹے کی حزت کر لے ہو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے مناہ ماف ہوگے وہ لوگ جو دنیا میں ظالم آئے ہلاکو خان ہو چنگیز خان ہو ہٹلر ہو سدہ ہو معمول ہو یہ وہ لوگ جن کی ماہ سوتیلی ماہ تھی جن کو بچپن میں بیار نہیں ملا محبت نہیں ملی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ظالم بنے وہ انسانیت کے دشمن بنے فرمایا آج اگر آپ کا بیٹا آپ کی شفقت سے معروب ہو گیا تو پھر وہ ہٹلر بنے گا ہلاکو خان بنے گا چنگیز خان بنے گا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرمی ایک شخص دور کی فکمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد کو کبھی پیار نہیں کیا میں نے خوصہ بھی دیا وہ گیا پیچھے سے حضرت نے فرمایا اندی من اہل نار میرے نزدیگ کی جہنمی ہے یہ اہل جہنم میں سے ہے امام محمد آکر علیہ السلام سب سے برا محمد وہ ہے جو اولاد کی محبت میں حد سے تجاوز کر جائے فرمایا حد سے تجاوز بھی جائے نہیں عدم توجہ بھی جائے نہیں خیر الہمورِ عوصدوها درمیانہ راستہ بہتر ہے آپ کے اندر جاذبہ بھی ہونا چاہیے آپ کے اندر دعفیہ بھی ہونا چاہیے اس بچے کو پتا ہو کہ اگر میں کسی کا لقصان کروں گا تو یہ خبر میرے باپ تک کرے گی اور میرا باپ اسے راضی نہیں ہوگا آپ محبت بھی کریں پیار بھی کریں جہاں محبت کا وقت ہو وہاں محبت کریں جہاں سختی کا وقت ہو وہاں سختی کریں داکھر اس کو کم مز کم احساس ہونا چاہیے عمیر القومنین علیہ ابنہ عمید تعالی صلو اللہ علیہ وسلم وآلہ وسیعت کرتے ہیں اپنے دویٹوں کو امام حسن اور امام حسین کو بیٹا حسن و حسین میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور کسی وقت بھی دائی عجل مجھے لبیت کہے گا دائی عجل مجھے بکارے گا میں اس کو لبیت کہوں گا میں نے مناسب سمجھا کہ موت سے پہلے آپ کو وسیعت کر بھی جاؤں فرمایا بچے کا دل خانی زمین کی ماند ہوتا ہے جو زمین فصل کے لیے تیار ہوتی ہے اس میں جو کھاش کیا جائے گا وہی اس میں ہو گئے گا میں نے مناسب سمجھا کہ کئی دل کی بات دل کی اندر نہ رہ جائے میں اچھی صفات اخلاقِ حسنہ اور اچھی تعلیم تمہارے دل میں کاش کر لگا ہوں اور فرمایا ہمیں نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآنِ مجید کی تمہیں تعلیم دی اس کی تفسیر بتائیں اس کی تاغیر بتائیں شریعت کے آقام بتائیں حلال اور حرام سے آگاہ کیا مومنینِ کرام شیعانِ عالمِ میں آپ سے سوار کرتا ہوں علی معصوب حسن و حسین معصوب معصوب امام اپنے بچوں کو حلال و احام بتا رہے ہیں اور بتانا ضروری سمجھتے ہیں کیا تو نے اور میں نے اپنے بچوں کو بتایا یہ حلالِ محمد ہے یہ حرامِ محمد ہے حمدی محمد حمدی محمد حمدی محمدی پہ فرض تھا ہمارے اور تمہارے اوپر فرض نہیں ہے امام محمد باکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں جب آپ کا بچہ کین سال کا ہو جائے اسے لا الہ الا اللہ پڑاؤ اترالی توحید دراؤ میں نے کل حدیث میں پڑھی تھی اتروا اولادکم بحب اللہ وحب رسول اللہ وحب حال رسول اللہ اپنے بچوں کے دلوں میں تین محبتوں کو جانوزی کرو اللہ کی محبت پیغمبر کی محبت اور آلِ پیغمبر کی محبت کو فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بابو نہیں تو تین سالہ بچہ جب یہ اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ اور جب بالم ہوگا بالم ہونے تک اس قلبے کو دورائے گا نہیں ہوتا ہو سکتا کہ وہ نسیری بن جائے وہ غانی بن جائے وہ مفابلہ بن جائے وہ مشرق بن جائے بلکہ وہ مومن رہے گا اور شیعہ رہے گا جس مظلوم کا آپ یوم بنا رہے ہیں اور یہ ازاداری بنا رہے ہیں زندگی کے آخری نمحات میں انہوں نے اعلان کی آتا سجدے میں لا معبود سوار یا حیاس المستویزی اے میرے اللہ حسین کی دوائی دیتا ہے تیرے اللہ میرا کوئی بابو اے کیا مان اللہ کربلا کا پیغام کربلا کی تعلیمی ہے کہ اپنے بچوں کو خسیری ہونے سے بچاؤ خانی اور مفابضہ ہونے سے بچاؤ اور ان کو صحیح کلمہ تعلیم دو لا الہ الا اللہ پھر فرماتے ہیں امام محمد باکر میں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بچہ تین سال سات ماہ بیس دل کا ہو گیا ہے اب اسے محمد رسول اللہ بڑا ہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سات مہینوں کے بعد اسے محمد الرسول اللہ پڑھائیں جب چار سال کا ہو گیا ہے اسے آل بیت پہ درود پڑھنا سکھائیں وہ یا کلمے کا باقی حصہ لوگ اسے سکھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے آپ نے یاد کرا لیا اب اسے یاد کرا ہو علیہ ولیہ اللہ چار سال کی عمر میں اسے بتاؤ علیہ ولیہ اللہ غلطی نہ کرنا علی اللہ نہ کہنا علیہ ولیہ اللہ کہنا مسیح و رسول اللہ مسیح و رسول اللہ کہنا و خلیفہ بلا فصل کہنا علیہ اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے برکبر کا مسیح ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے انشاء ہم انشہ جوانا اللہ لیہ بلاп جوانا اللہ تہار نسان getting اے نے زلال جوانا اللہ اے نے زلال جلال جوانا University انشاءllor آیاں ان سیریت کو علا کھونا چاہئے شیعیت کو علا کھونا چاہئے حلویٰ کو علا کھونا چاہئے تنفیر کو علا کھونا چاہئے شیعیت علا کھونا چاہئے آنبیائی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنیت کا راج Belaga ہو صحیح پر سجادیا ہو حصل قافی میں معصومین کی حادیث ہوں معصومین علیہ السلام نے خود امیر المومنین اپنی مناجارت میں خرماتے ہیں کیا یہ علی کی عزت کم ہے کہ تُو علی کا رب ہے اور کیا علی کے لیے یہ فقر کم ہے کہ علی تیرا بندہ ہے خود امیر فقر کرے کہ میں تیرا بندہ ہوں تُو میرا رب ہے پر بندگارہ جیسا میں رب چاہتا تھا میں نے پا لیا جیسا تُو عمد چاہتا ہے علی کو اپنا عمد منا دے اور ہم اسی کے شیعہ کہے نمائے اور کہے علی رب علی رب کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو ان لوگوں کو بتا دو ہمیں جو ماماں نے کلمہ پڑھایا ہے جو ہمیں مستان نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت ہو بلا فسد یہ ہی ہمارا کلمہ ہے کسی پہ ہم باقی رہی گے کسی پہ ہماری بہت آئیوی یہی کلمہ جنل کے دروازے پہ لکھا ہوگا خرhora سب آئیویویوییویوییوییوییویوییویوییویی بہت موسیقی Tым موسیقی فرمایا جب بچہ چار سال کا ہو گیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود سکھاؤ اس بچے کو اور جب پانچ سال کی عمر میں ہو گیا ہے اسے سورہ فاتحہ یاد کرو آپ کا بچہ سورہ فاتحہ یاد کر لے سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو اور جب نو سال نہ ہو جائے سختی سے نماز کی تلقیم کرو سختی کے ساتھ نماز کی تلقیم کرو کئی عمر جنہیں مذہب کے بارے میں معلومات نہیں ہوتے اور جنہیں نماز کی عمیت کا پتہ نہیں ہوتا وہ پہانے تلاش کریں گے غلط قسم کی گفتگو کریں گے وہ کی مر پہ کونسی نمازیں پڑی تھی انہوں کو اسے پوچھو سورہ دلو ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک درمیان میں کس نماز کا تیم ہے سورہ دلو ہونے کے بعد سے لے کر اثر تک ہے زور تک درمیان میں کونسی نماز کا تیم ہے تو غلط قسم کا قائدہ امام کی فتمت میں طلوع اعقا کے بعد کب شہادت ہوئی زور کی نماز سے پہلے شہادت ہوئی اور آپ کو کس نے بتایا کہ غلط میں نماز تھا آپ کو پتہ نمازی تھا جس راستے میں امام کا رستہ رکھا تھا امام نے فرمایا تھا غلط چاہو تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو چاہو تو آپ نے لسکر کے ساتھ نماز پڑھو اور میں کہاں گا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھو گا اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھو گا یہ سارے پہانے ہیں نص قرآنی ہے کوئی حدیث نہیں ہے کہ قرآن حجید میں شاہد ہوتا ہے جنتی جہانمیوں سے پوچھیں گے ما صدقكم فی السفر تمہیں جہانم میں کیوں ڈالا دیا وہ کہیں گے اور نماز نہیں پڑھتے نص قرآنی ہے کیسے اس پر اکثر ہوگے اس امام کو مانتے ہو دنیا کے امام نیک ہوگے نمازی بھی ہوگے سالے بھی ہوگے زیادہ سے تک حد نہ سکتا ہے کہ بارے ہوئنے سے لے کر مرتے تب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہے وہ نماز کے بابات دے شیعہ آہ اپنے مام کی تحریر پڑھ فجرِ صادق کو فتاب کر کے کہا تھا شہادت کے موقع پر اے فجرِ صادق دوا دینا منزو بلد تو جب سے علی دس سال کا ہورا نہیں سات سال کا ہورا نہیں پانچانکہ نہیں مرسو بلد تو جب سے علی پیدا ہوا ہے علی نے تجھو بھٹے ہوئے دیکھا ہے تُو نے علی کو سویا پڑھتا تھا جمال جمال گلی گلی علی 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 بگر بگر گر گلی گلی علی 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 بہان اللہ اس امام کو ماندے جو یہ کہای تو یہ اعلان کرے کہ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں مسجد کوفہ کی ضرورت تک اور شہادت تک بلکہ کس رمضان تک میں نے فجر سعادت کو تنوب ہوتے دے براہ اور مسجد علی کشیہ سترہ رکعت فریضہ بھی نہ پڑ سکے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہے یا علی حمدی ہے کیا لکھتا ہے علی ابن ابی طالب کا ایک ہزار اکامل رکعت نماز دن اور رات میں پڑی ہے مولا عمیر نے ایک ہزار اکامل رکعت مولا عمیر نے اور ان کے ماننے والا فریضہ بھی وہ کون سے نمک کر تم اور میں نہیں سلمان ابو ذر مقدار سلمان ابو ذر اور مقدار فرمایا جنت ان تینوں کا انتظار کر رہی ہے علی کا ایسا شیعہ بند کہ تجھے جنت کا انتظار نہ کرنا پڑے جنت تیرا انتظار کرے اپنا کندار ایسا پاکیزہ بنا اپنا اخلاق اتنا بلند بنا کہ لوگ تیرے اخلاق کی بلندی کو دیکھ کے کہے یہ اتنا بلند ہے اس کے امام کتنے بلند ہوئے ہیں سلوان کی بلند باست اور وہ حسنیاں جن کا محرم ملعہ دارہ ہے ان کی عبادت کو اگر دیکھنا ہے تو شبِ آشور تاریخ کا بتارہ کر لیں کہ شبِ آشور ان کی کیا قیفیت تھی اصحابِ حسینی کے خیموں سے تسبیح اور تعلیم کی آوازیں آ رہی تھیں سبوہن قدوسن رب الملائکہ جب سند مل گئی تھی جب چند کا ٹکٹ مل گیا تھا جب امام نے محلات دکا لیئے تھے تو پھر راک آرام سے گزارتے ہیں کہ جنت تو مل گئی ہے لہذا آرام سے راک گزارتے ہیں ساری راک سوئے نہیں جاتے رہے ہیں خیموں سے نکل نکل کے دیکھتے تھے کہ فجرِ صادق طلوع ہوئی ہے یہ نہیں شبِ آشور کو امام نے کھلے دل سے کہا جو جانا چاہ جائے چلا جائے اتنے دون چلے جاؤ کہ کل جب میں سماسہ کروں میرے اس دواسے کی آباد تمہارے کھانے میں جانا ہے سب سے پہلے غمر فضل اللہ باس کھڑے ہوئے مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائے وہ زندگی نہیں چاہیے غیر میں کیم ٹڑے ہوئے مسلم میں نے عوصہ ٹڑے ہوئے کوئی کہہ رہا تھا سنتر مرتبہ مجھے قتل کی آتا ہے کوئی کہہ رہا تھا ہتار مرتبہ امام نے دوا خیال دی اپنے اصحاب کو جب سارے بزرگ اپنا اپنا آدھ وفا دے چکے تو پیچھے بیٹھا ہوا ایک تیرہ سال کا یتیم کھڑا ہوا اور کہتا ہے یا امام انفی میں یک تک چچا آپ فرما رہے ہیں تو یہاں رہے گا کل مانا گائے گا کیا سہدہ کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے کل مانے جائیں گے کیا سہدہ کی لسٹ میں میرا نام ہے امام نے مدہ ہے میرا قاسد تمہارا نام ہے یا نہیں امام نے ایک قاسد میں سوال کر دیا امام فرماتے ہیں کئی پر موت و ہمتت میرے لان مجھے بتائیں موت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں ہر کوئی موت کا ذائقہ کڑوا سمجھتا ہے میرے موت کا ذائقہ کڑوا ہے میں موت کو شہد سے شریف سمجھتا پر موت کا سکتے ہیں تیرے نام میشوادا کی لسٹ میں ہے تیرے چھوٹے بھائی ان الی ازگاری کا نام ہے اپنے نام سنا شہدادہ خوش ہو گیا الی ازگار کا نام سنا تڑک لیا اور تڑک لی کا چیزہ کا کہاں فوج ایسگار خیاب میں وجہاں گویا قاظب یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نے اس کی آب خیموں میں آئے گی امام نے مرمان ریٹا قاظب پہلی اس مرمان ریٹا قاظب پہلی اس مرمان ریٹا پہلی لینا ہوگا شب آشور اسحاب حسیل نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں بنی حاشم کے کسی فند کو میدان میں نہیں آنے جائے گی سب سے پہلے ہم قربانی جی کے مجلوں کے کرونا میں اسحاب سالے شہید ہوگے بنی حاشم بھی قربانیاں دے چکے حمید بن مسلم روایت کرتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ آیا امام نے اپنے بازوں پہلائے اس بچے کو گلے پہلایا چچا اور بھتیجہ اتنے روئے کہ خمین پہ گئے میں نے دیکھا یہ بچہ کتنا سے کر رہا تھا چچا منہ بہت کی جانتے ہیں یو کندل یا نہیں ماردن ہے کبھی چچا کے ہاتھوں کا موسا لیتا کبھی چچا کے پھاؤں کا موسا لیتا چچا تنے روایتی نہیں ہے امام پر مادر پیٹا کاسب تیرے اوپر جہاد ساکھے گئے وہ سب کاریم و روایت جو غالب المالی سبتہ میں ایسے لیو کاسب خیموں میں چلے جاتا ہے اور مائیو سکھے اور امام میں کاسب ہر کوئی جائے اور مولا میں اپنی جان پر بارد کرے کاسب تو کتنا بند تصیب ہے تجھے اجازت نہیں ملوئی اچانک خیال آیا بابا کو جب شہر ملی ہوئی تھی بابا ایک وسیعت مجھے دے گئے تھی دادا میرا کاسب جب مشکل آئے اس وسیعت کو پڑھ لینا اس سے بڑی کاسب کون سے مشکل ہوگی اس وسیعت کو کھولا اس میں لکھا ہوتا بھئیہ موسیر میں کارپلا میں کو جھوڑ رہی اوڑا میرا نمائن کا کاسب کو جھوڑ ہوگا میرے کارپ سے کاسب کو اٹھا جاتے دے گا اب کاسب جب مشکل ہی آئے چچا کو بھائی بابا کا سر دے گایا بھائی کی تاریخ مجھے کا آن کو زندگ آیا پرلو میں کارپلا کی آن کو زندگ آئے کاسب کو تیار کیا نہ زندگی پہنائیں نہ خود پہنائیں وہ نہ زندگی پہنائیں وہ خود پہنائیں اور بھائیہ کاسب کے قرد کے پرابر کوئی ضرور نہیں ہی نہیں ایک پاملی کرتا ہے اس کا بھی قریبان ملابہ ہے امامہ بنایا اور تاہت الحنق بنائی کاسب پہنائیں وہ مولا یہ کاسب کو پیدا میں بیگ رہے ہو یا کفتر جائے ہو کاسب پہنائیں گے یہ الگدا کرنے کے لئے بس قصدہ ربسائم ہو گیا اللہ آپ کے اس مسئلہ کو اس کے لئے کو قرول کرے اللہ کی ذات حاضرین کے گناہ آپ کرے بس قصدہ جو مرید ہیں جنہوں نے دعا کے لئے کہا ہے اللہ ان کو شبائے قابل و آدھر لکھا کرے کاسب پہنائیں کاسب پہنائیں حضارہ لشک کریں یزید کریں ایک سبائی ہے ایک جملہ آج کرنا ہو اس جملے کو یاد کرنا بستر کے اوپر بھی کاسب کے مسائب بھی گریہ کروں گے دشمن کا سبائی میان کرتا ہے کاسب کی اس قیفیت کو جو خیموں سے باہر آیا اس نے میان کیا دشمن ہے دوست دیکھے وہ لکھتا ہے چاند قیل ٹکڑا خیامِ حسینی سے ٹلو ہوا اور اشترِ شام میں ٹھو کیا میں آپ سے زبان کر دوں وہ جو دشمن کی نظر میں چاند قبڑا ہو وہ فرما کی نظر میں کتنا خوبصورت کر دے گا چاند قبڑا خیامِ حسینی سے نبودار ہوا اور نشکرِ شام میں ٹھائم ہو گیا کاسب پیدان میں آئے بذلوبِ قربلہ نے گھوڑوں کی لگام پکڑی کیا انتظار میں کاسب نے جنگ کی کئی ملائین کو فندار کیوا اتبینان کا عالم یہ تاکہ اپنا دسمہ ٹھیک کرنے لگے جو چھکے ایک غالم نے کچھ سے آگے بار کیا اور پکڑے میں قربلہ کھوڑے میں سوار ہوئے دیر بھی کی نظر کاسب کے قاتل کے اوپر ہے ایک بچہ دوسرا دھوکے سے شہی کر رہے ہو سامنے سے آگے حملہ کر دے بذلوبِ قربلہ گئے کاسب کے قاتل میں حملہ کیا اس کے ہاتھ پٹے اس نے ہاتھ دی مجھے غسین کے غزم سے بچائی ہے لشکرِ جزید آگے پڑا جب چھڑ گئی اس کے لئے 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 دوسرا دھوکے ڈا تو نے چچا کا بلایا امبر مدی مدد میں لیے نہ پہنچ سکا پہنچا کجھے فیدہ نہ پہنچا سکا حضرت مجلوبی کربلا نے کاسب کے لاشے کو اٹھایا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوتا پاہ زمین میں خط گیت رہے تھے کس جگہ پہ لائے جہاں علی امبر کا لاشہ پڑھا تھا کدھر علی امبر کا لاشہ تھا کدھر کاسب کا لاشہ درکار میں حسین اس طرح پہنچے اور اس طرح کاری نے شاہد پہنچا ہے یہ کامال کاسب کے لاشہ پڑھا یہ کامال دلی امبر کے لاشہ پڑھا ساپنا کرنے کا آفر بہتا 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 حضرین کے حوائلِ شریعہ پورے فرما مریضوں کو شفاہِ قامل اطاف پر پریشان حال مومنین کی پریشانیہ دور پر تو سفر میں ان کے سفر میں قدر پر ازاداری ہے سید الشہداء اور ازادارانِ مظلوبِ کربلہ کی حفاظت فرما حقیقی معنوں میں ازاداری منعقد کرنے کی توفیق اطاف پروردگارہ پر حقیق محمد والے بیت محمد ہم سب کے برہمین بھی بغفرت فرما مارے امام کو ہم سے نازی و خوشنود فرما امام علیہ السلام کی دعاوں میں شامل فرما اس مرکز کو امام زوانہ کے زہود تک آباد فرما اس کے معنیان جو دنیا سے قصد ہو گئے ہیں جو موجود ہیں کی توفیقات خیر میں اضافہ پر ہوا تمام مرومین مومنین شہدائے ملت جا بھریہ علماء اعلام جو دنیا سے حقصد ہو گئے سب کے لئے سورہ ربارک فاتحہ سب کے لئے سورہ ربارک فاتحہ موسیقی موسیقی